پروردگارِ عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قومِ بنی اسرائیل کو فیرونیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے ہجرت کریں اس ہجرت میں قومِ یہود حکمِ پروردگار سے روگردانی کے نتیجے میں قیرِ الٰہی سے دوچار ہو گئی اور چالیس سال تک سہراؤں میں بھٹکتی رہی اس ہجرت کے انتہائی حصے میں دریائے اردن کے عبور سے قبل آموری بادشاہوں کی رکاوٹوں میں گریفتار ہو گئے جو ان کے قتلِ عام اور معلوم ویشی لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہودیوں کے چند بہادر آموریوں کی سرزمین پر حالات کی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے موسیقی موسکل ہے ہم کامیاب ہو سکے عامل مین کا راستہ رکھتا ہوں تم فورن بنی اسرائیل تک پہنچو اور حالات کے بارے مین کو بتاؤ تو پھر تم اپنا خیال رکھنا ہائی موسیقی 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 شلیم مرا گیا ہے اور میرے چچزاد بھائی عمل کافی زخمی ہو گیا ہے اگر آموریوں نے آمیل کو قید کر لیا ہوگا تو یقیناً اسے مار ڈالیں گے جو خبریں آشل لایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے کافی طاقتور ہیں لہٰذا ان سے لڑنا سراسر بے وقفی ہے حضرت موسیٰ جنگ کے خواہ نہیں ہے جناب ناتان یہ آموری ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہے تو آشل تم کل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آمیل کو دوننے جاؤ ہم بلا وجہ اپنے لوگوں کی جان کیوں خطرے میں ڈالیں میں شمون کو ہرگز کسی ایسے خطرناک اور جان لے وہ سفر پر نہیں بھیجوں گا نہ صرف شمون بلکہ اپنے قبیلے کے کسی ایک نوجوان کو بھی وہاں دیکھو کیا ہے موسیقی اس کا تو خون دہ رہا ہے بہتر ہی ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں اس کا سوار بھی یہیں گئی ہوگا مل گیا مجھے شاید یہ راگیروں میں سے ہوگا موسیقی 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 مرکل 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 کچھ بھی نہیں ہوا یہ میری بہن گングلہ ہے میں نے کسی کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے والد اور ہانہ کو خور دیں میں آپ کے بابا دانیال کو یہاں نہیں دیکھ رہا حضرت موسیٰ نے انہیں قبائل کے سردادوں کی بھنچائیت میں شرطت کے لیے بلایا ہے طبیب تمہارا زخم دیکھنا چاہتا ہے اگر کچھ دن اور آرام کرنی تو آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے مگر مجھے اپنے آپ کو بہت جلد اپنے آقا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچانا ہوگا جی بلکل مگر آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد مگر میں ٹھیک ہوں یہی کل کی بات ہے کہ آپ ایسے بے ہوش ہو گئے تھے کہ ایک لمحیٰ کے لیے مجھے لگا کہ آپ مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا شاید میں واقعی مر چکا تھا اگر مر چکے ہوتے تو دوبارہ آپ زندہ نہیں ہوتے سنیے سنیے ہمیں قوم بنی اسرائیل کی سرنویشت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے موسیٰ ہمارے جوان کو مرنے کے لیے بھی ہی نہ چاہتا ہے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے سردار ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ایک ساتھ مل کر اپنے اور موسیٰ کے معاملات کو حل کرنا ہوگا بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے سردار ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ایک ساتھ مل کر اپنے اور موسیٰ کے معاملات کو حل کرنا ہوگا یا تو موسیٰ ہماری بات مال لے یا ہمیں ازاد چھوڑ دے تاکہ ہم اپنے فیصلے خود کر لیں ہم دس قبیلوں کے سردار موسیٰ کی بات کو ناماننے پر متحد ہو گئے ہیں تم کیا کہتے ہو دانیال تم اور تمہارا قبیلہ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف میں اس کے ساتھ ہوں جو ایمان کا کفر سے سودا نہ کرے تو پھر ہمارے ساتھ ہو تاکہ موسیٰ اور اس کے قوانین کو ختم کر دیں یہ سارے قوانین خدا کی جانب سے ہیں حضرت موسیٰ کے نہیں یہ ایک گھلا جھوٹ ہے موسیٰ ان قوانین کو اپنی مردی سے بناتا ہے تاکہ ہم پر حکومت کرے اے قصہ تم جیسے احض شکنی کرنے والوں نے کئی بار اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی بارہا کسی عذاب میں گرفتار ہوئے بارہا توبہ کی تم لوگوں نے کیا پھر اپنی رافرمانیوں کی وجہ سے کسی دردناک عذاب میں مفتلا ہونا چاہتے ہو موسیٰ آگئے انہیں گھموسہ آگئے سب نے گھموسہ آگئے انہیں گھموسہ آگئے کیا تم لوگ بھول گئے بھول گئے تم لوگ کے فیرونیوں کے ہاتھوں سخت تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے تھے وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے بھول گئے موسیٰ ہم اپنے جان اور مال کو تمہاری بےہدہ جنگوں کے لیے فیدہ کر دیں ہم یہی رہیں گے یہاں اچھی خاضی زمین بھی ہے اور امن و سکون بھی اگر خدا کے حکم پر نہر کے اس پار نہ جاؤ گے تو نہر کے اس پار کے لوگ یہاں حملہ کر دیں گے پھر تو یہ نہ زمین تمہارے لیے بچے گی اور نہ دولت اور نہ امن و سکون نہر کے اس پار کے قبیلے بہت خطرناک لڑا کا لوگ ہیں بنی اسرائیل انہیں شکست دینے پر قادر نہیں ہے بلکل مت گھبرائیے خدا ہمیں دشمنوں کے خطرے سے محفوظ رکھے گا تو پھر تم خدا کے ساتھ جاؤ انہیں شکست دے دو تو پھر ہم بھی وہاں آئیں گے ہر قبیلے کو اپنا اپنا حصہ دینا ہوگا جس میں مال اور بہتر جوان بھی شامل ہیں جو بھی میں نے کہا خدا کا حکم ہے جو لوگ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر نہ کریں وہ خدا کے قوانین کے مطابق سزا پائیں گے امیل کہا ہے خیمے کے اندر امیل مجھے یقین نہیں آرہا کہہ میں زندہ ہوں بہت خوشی ہوئی ہمیں حضرت موسیٰ کے پاس جانا ہوگا ضرور ممگی نے آپ کا زخم دوبارہ بہنے لگ جائے تم نے تو کہا تھا ٹھیک ہو گیا ہے ہاں مگر زیادہ ہلنے چھننے سے زخم کھل سکتا ہے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موشنہ ہوگا جو کچھ ہوا وہ یہی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میرے آقا ان حالات میں ہمارے پاس جنگ کی تیاری کے لیے چند مہینوں کا وقت ہے اگر میرے پاس ایک ہزار دلائور ہوں تو ہم آموریوں کو جنگ میں شکست دے دیں گے ہمیں اس سے بڑی فوج بنانے کی فکر کرنے ہوگی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے آپ جو حکم دیں گے اس کی اطاعت ہوگی میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے جو حکم دیں گے میرا کافرہ سفر کے لیے تیار ہے کیا ہوا اتنے گمسم کیوں ہو میں اب تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا ہوں آؤ اس کافرے کے ساتھ چلے جاتے سہر و تفریح بھی ہو جائے گی اور تجارت میں تلوار کے لائق ہوں نہ کہ تجارت میرے آدمی تمہیں تجارت سکھا دیں گے شاید تم ایک پتھر سے تو ایک تاجر تیار کر سکو گے مگر مجھ سے نہیں کیا ہوا اب انیا میں اتنی جلدی میں کہاں مجھے سب کے بیچ میں ایک خبر کا اعلان کرنا ہے کیسی خبر حضرت موسیٰ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے اب سے پہلے ہمیں حسلح بنانے ہوں گے سب کو مدد کرنی ہوگی کہاں عبادتگاہ کے بس کہاں جا رہے ہو کھانے کا وقت ہے کیا تم نہیں آگے ہاں کیوں نہیں مگر تم دیکھ رہے ہو کہ کافلہ جانے کے لیے تیار ہے مجھے اس کو روانہ بھی کرنا ہوگا ایک آ دن میں آتا تو پھر ملیں گے مجھے اسے میں لوہار کا کام ہوگا اس کے برابر میں تلوار اور نیچے تیز کرنے کی جگہ ہوگی اور یہ جگہ اسلح بنانے کی ہوگی بنی اسرائیل کے عبزرگوں پر درود ہو بہادر عامل پر درود ہو میں تمہارے آنے سے نعمید ہونے والا تھا میں خبر سنتے ہی حاضر ہوگا آشل کہاں ہے اپنے کافلے کو بھیجنے میں مصروف تھا اس نے کہا کہ جلدی آ جاؤں گا دوسرے قبیلوں کے لوگ کہاں ہیں مختلف بہانوں کے سہارے حضرت موسیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح تو مجھے کیا کرنا ہوگا جنگی فنون کے علاوہ صرف کھیتی باڑی اور لکڑی کاٹنا جانتا ہوں وہ سستے سامان بیچنے والے ارساق کا بیٹا ہامان ہے نا وہی ہے روزانہ بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اتنی دور سے یہاں آتا ہے تاکہ تیاری کر سکے ہمارے بادروں کی تعداد کم ہے قبیلوں کے سرداروں کو دوبارہ پیغام پچھواؤ موسیٰ دفاع کے اخراجات کے بہانے آپ لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی اسے دینا چاہتے ہیں ہرگز نہیں الکل بھی نہیں تو پھر اس کے موپر اسے منع کر دیجئے مگر چند قبیلوں نے منظور کر لیا ہے مگر ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے ہرگز نہیں میرے آقا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے وعدے کے مطابق اپنی قوم کے نوجوانوں کو آموریوں سے لڑنے کی جنگی تیاری کے لیے عامیل اور آشیل کے پاس بھیج دیجئے تاکہ لڑنا سیکھ سکے موسیٰ سے کہو ہم اپنی کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولے مگر کیونکہ ہمارے نوجوان دن میں کام کرتے ہیں لہٰذا راتوں میں ہم خود انہیں جنگ لڑنا سکھا دیں گے سلام نہیں ہمیں صرف شمون کی دکان سے ہی خریداری کرنی تھی کہیں ہر سے نہیں تمہارا اخلاق تب انگل بابا کی طرح ہو گیا ہے اگر آشیل مجھے رشتر بھیجتا تو جو میرا دل چاہتا ہمیں خرید لیتی ہر دکان سے ہر قیمت کی چیز لے لیتی بہرحال ابھی آیا نہیں ہے آ جائے گا بہت جل اگر آئے تو کچھ سوچا ہے ہاں سلام تم یہاں کیسے ہم شمون کی دکان پہ جا رہے ہیں چلو گی ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہے نہیں مجھے نہیں پسند صحیح سے بات کرو تم سمجھتے کیا ہو اپنے آنسا تم اس کو پتویزی مت کرو شرم نہیں آتی اسے کچھ ہایا کرو کچھеров مجھے اتنے بے قرار اور گھر سے باہر کیوں رہتے ہو اگر تمہارے دل میں کوئی دکھڑا ہے تو مجھے سنا دو کچھ بھی تو نہیں میں نے زمانے کی گرمی اور سردی کو اس قدر چکھا ہے کہ تمہارے دل کی آواز سن سکتا ہوں کوئی دکھڑا نہیں ہے صرف 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 کیا گھر میں کچھ تنہائی محسوس کرنے لگتا ہوں آسمان کے نیچے مجھے بہت سکون ملتا ہے عاشق ہو گئے ہو نہیں بابا شرماؤ مت میں بھی جب تمہاری ماں کچھ آنے لگا تھا تو میری بھی یہی آلت تھی تم چاہو تو اس کا رشتہ مانگنے چلے آپ آپ کس کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں آنائے دانیال کی بیٹی آج رات میرے پاس ہی رک جاؤ مجھے تنہائی کا بہت احساس کرنے لگا ہے مجھے زمین کی طرف جانا ہوگا تاکہ فصلوں کی کٹائی کروں اس کے بعد دوبارہ اسلہ بنانے کے جگہ لوٹ جاؤں گا کیا تم لوگوں نے کافی مقدار میں اسلہ نہیں منا لیا؟ نہیں ابھی اسلہ کم ہے فصلوں کی کٹائی کے لیے کتنے آدمی چاہیے تم لوگوں کو؟ میرے خیال میں پانچ آدمی کافی ہوں گے اپنے بہترین آدمیوں کو بھیج دوں گا تاکہ چشم زدن میں کھیت کی کٹائی کرنے نوازش ہوگی مجھ پر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا چچہ زاد بھائی یہودی آئین کے خلاف عمل کرے گا صرف کبھی کبار وہ جب تمہارے جیسے کوئی عزیز مہمان میرے پاس ہو یہ کنیزہ بھی خریدی ہے تم نے ایک بات بتاؤ تم بنی اسرائیل کی عزتدار لڑکیوں میں سے کسی ایک کو رشتہ کیوں نہیں بھیج جاتے ہاں ایک بار گیا تھا مگر منع کر دیا گیا مجھے مجھے تیقین نہیں آتا کیا بنی اسرائیل میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو تمہارے رشتے کی اثر نہ رکھتی ہو یہ ماننا میرے لئے بھی مشکل تھا تو یقیناً اس نے اپنے نصیب کو پیڑ دکھائی ہے یقیناً اور میرے غرور کو بھی توڑ دیا ویسے ہو سکتا ہے اسے پشتابہ ہو شاید کسی اور کو دل دے چکی ہو سنو شمون کو وہ فن سکھا دو اے عبرانی بہادرو یہ میدان صرف آپ لوگوں کی صلاحیتوں اور خاصیتوں کی آزمائش کے لیے برپا کیا گیا ہے اس میدان میں کوئی خون نہیں بہے گا کسی کے غرور کو مجرور نہیں کیا جائے گا اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی بھی شر کا ارادہ رکھتا ہے وہ واپس لوٹ جائے کہ خدا کی قسم اس میدان کا اصلی نظارت کرنے والا اسے رسوہ کر دے گا پہلا مرحلہ پہلا مرحلہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ کلوار کا مقابلہ کوئی خون بینا نہیں چاہیے کسی کو بھی اسلحہ بدلنے کا حق نہیں تو پھر جہاں مردی کے ساتھ لڑیے کسی کو بھی اسلحہ کسی کو بھی شکرا کسی کسی کو بھی شکرا موسیقی 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 یہ اعلی نسل کا گھوڑا تمہیں اور آنائی کو حدیع کرتا ہوں تمہیں بہت بہت مبارک ہوں تمہارا ہمیشہ مجھ پر احسان رہے گا وہ مل گیا تم لوگ کو مل گیا خدا کا شکر ہے کہاں تھا کس حال میں ہے وہ ہم پار ہمارا سورن ڈوب گیا یہ گریہ کیوں کر رہے چاہوا اٹھو کسی امیل کمار ڈالا جس دن تم نے میرا دل لپایا تھا اس دن مجھے اگلہ چھوڑ جانے کا نہیں کہا تھا ان لوگوں کی گوائی سے ہم نے قاتل کو ڈھون نکالا ہے جو کچھ آپ لوگوں نے سچ دیکھا سنا ہے بتائیے میں نے سنا ہے کہ شمون آمیل کے قتل کو اپنا حق سمجھتا تھا میں نے سنا کہ وہ لوگ اسے مارنا چاہتے تھے اور اسے مارنے کے لیے نکل رہے تھے قبیلے کے لوگ بہت جذباتی ہو گئے ہیں کہ خون کے بدلے خون بہا دیں کہیں کوئی جھوٹی گوائی دے کر کسی بے گناہ کا خون بہانے کا باز مت بنیے گا میں نے سنا ہوا آمیل کو مارنے کی بات کر رہے تھے یہ لوگ حکم کے منتظر ہیں تاکہ شمون کا خون بہا دے آمیل کا انتقام میں بھی چاہتا ہوں مگر کھونے نہا کے بہ جانے کا خوف ہے آپ لوگوں کی غیرت مر چکی ہے در نے آپ لوگوں کی بہادری کو ختم کر دیا ملامت کر رہے واشیل نہ میں ڈر پوک ہوں اور نہ اپنی غیرت کا صدہ کرنے والے مسئل ہوں تو پھر کوئی راستہ دکھاؤ تاکہ ہماری قوم یہودیوں میں اپنی بیزتی کا بدلہ لے سکے جنہوں نے آمیل کا خون بہایا ہے ان پر رحم مت کھائی انہیں معاف مت کیجئے اپنے جذبات کو سنبھالو میری بیٹی کیا موت آمیل کے اچھے ہونے کا صلاح ہے بابا آپ بتائیے کیسی عدالت ہے اس رخصت کا لحاظ رکھتے ہوئے آمیل کے قاتلوں پر دن کے اجالے کو تاریخ بنا دیں گے جب تک آمیل کا جنازہ اس گھر میں ہے سب کی نظر انتقام پر ہوگی بغیر یہ سوچے کے انجام کیا ہوگا ہمیں آمیل کا جنازہ دفنا دینا چاہیے یہ شریعت کا قانون ہے میرا بیٹا آمیل اپنے قاتلوں کو پانے کے انتظار میں ہوگا اگر اس کی قاتل کو ڈھونڈنے میں وقت لگ جائے تو تین دن انتظار کریں گے اس کے بعد اس کو دفنا دیں گے شکر ہے شکر ہے شکر ہے ایک شکر ہے شکر ہے شکر ہے موسیقی 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 مجھے یقین نہیں آتا آشل نے جھوٹا الزام لگا کر شمون اور ہمارے چندساتھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا ہے اور ان سے قصاص کرنا چاہتا ہے وہ بہانے بنا رہا ہے ہمارے پچھلے معاملات کو بدلہ لینا چاہتا ہے ہم اپنے لوگوں کی مدد سے ان پر حملہ کر دیں گے ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم اپنے متحید قبائل کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو خاکو خون میں نہلا سکتے ہیں یہودی پر یہودی کا قتل حرام ہے یہ دس احکامات میں سے ہے وقت آگیا کہ دس احکامات اور ان کے بنانے والے پر بھی طوار اٹھا لیں ہمارے لڑکے بدتمیز اس بات دراز ہے یہ تدبیر کا وقت ہے شمشیر کا نہیں آپ لوگ اپنے ڈرک کو تدبیر کا نام دے رہے ہیں میں ڈرپوک نہیں ہوں جسپاتی دو جوان اے مکو تم لوگ اس میں غیلت کی ایک رکبی سلامت ہے وہ تلوار کنچ لے ہم شمونوں اس کے ساتھی نجات کے لیے آشل اور اس کے آدمی اپر حملہ کر دیں گے ناتہار تم قبیلے کے بڑے ہو کچھ تو بولو آپ قبیلے کے سرداروں کے پاس کوئی پیغام بھیج دیجئے میں ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں میں اپنے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو آشل کا قیدی نہیں دیکھ سکتا چلو وہ بے غیرت قاتل جس نے نمردی کے ساتھ آمیل کی جان لے لی اور ہمیں اس غم میں ڈال دیا وہ یہ ہے رک جائیے اے قاتل اپنی موت اور مجھے دیکھو جو عورتوں کا لباس دن پر امردانہ دیں ہاتھ میں لے کر آئی ہوں اس تلوار سے خدا کا حکم جاری کر دوں گے اور تمہاری جان لے لوں گی اپنی تلوار پھینگ دو ہماری ایک شریعت ہے اس کے خلاف کروگی تو گنہگار ہو جاؤگی جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ کیا یہ ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے ہاں ہے یہ شریعت موسیٰ کا حکم ہے تو پھر میں اسی حکم کے دہت اسے مار ڈالوں گی تم حق کی مالک ہو حکم کی مالک نہیں حکم یا موسیٰ علیہ السلام کا ہے یا یہودی کاہینوں کا تو پھر میں کیا کروں بابا کیا میری شوہر کی قاتل پر میرا کوئی حق نہیں ہے میری بچی حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ تمہاری مشکل ان کے ہاتھوں حل ہوگی بنی آمین گھڑا تیار کرو اور آنائے کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ ان تین افراد کو قید کر لیجے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا حکم آ جائے میرے آخا یہ ایک آموری فوجی ہے جو ہمارے سپایوں کے ہاتھیں لگیا جو بات اس نے زبردستی بتائی ان کی مطابق آموریوں کو آمیل کے قتل کے بعد بنی سیل کے درمیان پیدا ہونے والے فساد کا پتہ چل گیا ہے اور وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم پر اور جلدی عملہ کر دیں گے فوراں جھگڑنے والے قبیلوں کے پاس جائیے اور ان لوگوں کو فیصلے کے لیے میرے پاس لے آئیں مناسب نہیں ہے کہ اپنے قیدی کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آئیں مگر میرے آقا ان لوگوں نے شلیم کو آگ میں زندہ جلا دیا اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کا پڑتاؤ کریں گے تو ہمارے اور آموریوں کے درمیان کیا فرق رہ گے جو حکم میرے آقا اٹھو میری بیٹی آمیل کی موت کی خبر میرے لیے ناگوار اور سنگین تھی مجھے اس کے قاتل کو کساس نہ کرنے دیا گیا میری بابا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں آمیل کے مرنے سے میرا دل خنم خون ہو گیا ہے سبر کروانائے اگر آمیل کا قاتل شمون ہوا تو شریعت کے قانون کے تحت قساس کیا جائے گا میں آمیل کا انتقام لینا چاہتا ہوں اس کے قاتل کا قساس لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا اور میرے پاس تین گواہ بھی ہیں صرف تین گواہوں کی گواہی پر جھوٹے ہیں ثبوت بھی ہے میرے پاس ثبوت؟ یا تحمد؟ شمون مقابلے میں ہارنے کے ویسے اتنا غصہ ہوا کہ یہودیوں کے شریف ترین بہادر کو قتل کرنے پر آماتا ہوگی بکواس مت کرو آشیل اگر ہارنا قتل کرنے کا بہانہ ہو سکتا ہے تو پھر تم بھی یہودیوں کے شریف ترین بہادر سے مقابلے میں ہار چکے ہو میں آمیل کرشتے دار ہوں اس کی جیت میری جیت تھی رک جائیے کیا آپ لوگ بنی اسرائیل کو نابود کرنا چاہتے ہیں جو ہنگامہ آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کی خبر آموریوں کو پہنچ گئی ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہودیوں کے بارہ کے بارہ کبیرے کو ختم کر دیں گے حضرت موسا نے حکم دیا ہے کہ سب ان کے پاس پہنچیں موسیقی موسیقی آمیل کا خون بہایا گیا ہے اور مرنے والی کی لاش آپ کے قبیلے کے قریب ملی ہے یا قاتل کو ڈھونڈ نکالیے تاکہ قساس کیا جائے یا جرم کو تسلیم کر کے خون بہا یعنی دیت ادا کر دیجئے اے موسیقی ہم قاتل کو نہیں جانتے وہ ہم میں سے نہیں ہے لہٰذا ہم ایک انسان کا بھاری دیت ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا کے حکم سے ایک بچیا کی قربانی کیجئے یہ کیا ہے؟ میرے چچا ذات بھائی کو مارا گیا دلاور عمیل کو تو اس پورے قبیلے سے بڑھتا رہمیت تھی اب صرف ایک بچیا کی قربانی کر کے جان چھڑ جائے گی ان کی موسیقی میں بتمیزی کرنا نہیں چاہتا مگر یہ بتاؤ کہ ہمارا مزاق تو نہیں اڑا رہے ہو یعنی اگر ہم ایک بچیا کی قربانی کر دیں تو کیا یہ کینگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے؟ خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مزاق لاؤں یہ کام نادان لوگوں کا فیل ہے مگر موسیقی خدا کے حکم کی تعمیل کرو اے موسیقی اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں اس بچیا کی کچھ نشانیاں دے دیں ایسی بچیا جو نہ زیادہ بوڑی ہو اور ناکارہ ہو اور نہ ہی بلکل جوان اور کام ہی نہ کرنے ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے اب جائیے اور جو حکم خدا ہے اسے پورا کیجئے یہ موسیقی ایک چال ہے جو بھی اپنی بچیا کی قربانی کرے گا عامیل کا قتل اس کے سر پر پڑ جائے گا آپ لوگوں کو یہ منظوری نہیں کر رہا چاہیے تھا شاید ایسا بھی ہو مگر اس مقالات ہمارے خلاف ہیں اگر آپ لوگ ہمارے لوگوں کی زندگیہ بچانا چاہتے ہیں تو چلدہ چلد بچیا کی قربانی کر دی ہوگی ہمارے قبیلے میں ایسی بچیا جو نہ زیادہ جوان نہ بوڑی ہو بہت ہیں بعض لوگوں کے پاس ایسی علامات والی دو چار بچیا موجود ہیں بہتر ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایک بچیا کی قربانی دے دے تاکہ ہمارے لوگ بھی بچ جائیں اور موسیقی حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور خدا کی غزب سے بھی بچ جائیں موسیقی حکم میں کوئی شرط نہیں تھی یہی انصاف کا تقاضی ہے یہ ظلم ہے انصاف نہیں ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں موسیقی حکم کو مان لیں یا تو اپنے لوگوں کا اقتصاص ہونے دیں تم بکواس کیوں کر رہے ہو کیا ایک بچیا کی قیمت ہمارے بچوں کی جان کے برابر ہے موسیقی حکم نے نہ بڑی نہ جوان نہ موٹی اور نہ دبلی بچیا کے بارے میں تو بتا دیا مگر بچیا کا رنگ نہیں بتایا کوئی موسیقی پاس جائے ایک پیلے رنگ کی بچیا ہونی چاہیے موسیقی حکم نے کہا کہ ایک اجلے پیلے رنگ کی بچیا ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو مسرور کرے اگر کل غروبِ آفتاب تک گائے کی قلبانی نہ کی گئی تو شمون اور اس کے ساتھیوں کا میں اپنے ہاتھوں سے کساس کر دوں گا بہت تند لہجہ ہے تمہارا آشیل بتمیزی سے بات کرنا احتیاط اور خاموشی سے بہتر ہے میں حکم حضرت موسیقی حضرت موسیقی اعترام میں چھپ ہوں جاؤ نتان اور اس کی قوم سے کہہ دو کل شان تک کا ان کے پاس وقت ہے جی اچھا موسیقی 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 کا فرمان ہے بچیا کی قربانی یا شمون کا کساس ہے آشیل بہتر یہ ہوگا ان دونوں سے پہلے اپنے نفس کی قرمانی دو مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ یساکہ کے لوگ ہماری بچیاں کو زبردستی نہ لے جائیں وہ ایسا نہیں کر سکتے اس بچیاں کا قصہ چاروں طرح پھیل چکا ہے ناتان کے لوگ عمت نہیں کر سکتے زبردستی کرنی کی یہ جانور بھی عجب کارون کا خزانہ ہے کوئی معمولی بچیاں نہیں ہیں اس فرق کے ساتھ کہ کارون نے اپنی نامناسب حرکتوں کے ذریعے وہ خزانہ حاصل کیا تھا مگر تم نے اپنے باپ سے نیک اخلاقی اور محبت کی نتیجے میں یہ خزانہ حاصل کیا ہے میرا نام ناتان ہے قبلہ یساکہ کا سردار ہوں ایک اقتدار والا شخص ہوں مگر مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال جاسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں اگر تم اپنے اجداد کی دولت رکھتے ہو تو میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کسی سے حرام مال نہیں لیتا جو قیمت تمہاری ماں نے اس بچیاں کی لگائی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے میں قیمت معاین نہیں کر رہی صرف زبان پہ جاری کر رہی ہوں بکواس مت کرو تم لوگوں کو مجھے یہ بچیاں بیچنی ہی ہوگی تمہاری باتوں سے غرور کی بدبو آ رہی ہے اور تمہاری باتوں سے پاگلپن کی تو پاگل سے تو معاملہ کرنا جائز نہیں ہے ہم بھی خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں ارے اوہ پگلے یہ معاملہ میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا ہے تو پھر اپنے بیٹوں کی زندگی کی قیمت ادا کیجئے بہت خوب ہزار سکھے دے رہا ہوں ہزار سکھے میں نہیں بیچوں گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو پاگل تم اور تمہارے قوم کی سفید داڑی والے ہیں جنہوں نے برائیوں اور نامناسب اور ناجائز حرکتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے میرے بیٹے بچیا کے آخری قیمت بتا دو اگر آپ لوگوں کو بچیا چاہیے تو دو ہزار سکھے دینے ہوگے دو ہزار سکھے یہ تو ایک یہود کے دیئے اور خوب ہاں سے کہیں زیادہ ہیں میں دیئت دے دوں گا مگر تم لٹے رہو کو ایک سکھا بھی نہیں دوں گا بے وقفی مت کرو ناتان اگر تم دیئے دیڑ ہوگے تو اس کا مطلب تم نے مان لیا کہ آمیل کا قاتل ہمارے قبیلے میں ہے قبیلہ یا ساکھا ایک امیر اور دولتمند قبیلہ ہے اگر سب مل کر تھوڑا تھوڑا مال ملالیں تو بچیا کی قیمت ادا ہو جائے گی میں ماننے پر مجبور ہوں تمہاری گائے خرید رہا ہوں انائے کو دیکھا تم نے جی ہاں وہ کس حال میں ہے پہلے کی طرح اداس اور غمغین ہے ہم بہت خوب جب میں شمون کا کساز کرلوں گا اس وقت اس کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی محبت بھی مجھ سے بڑھ جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکے گا کیوں سبیلہ یا ساکھا کے لوگوں نے بچے دون نکالی کہاں ایک گاؤں میں بالکل وہی بچے جو موسیٰ نے بتائی تھی یوشا قبیلہ یا ساکھا کو اطلاع دے دو کہ وہ بچیہ کل بازار میں کانٹی جائے گی قبیلہ شعوبہ سے کہو کہ وہ عمیل کی لاش قربانی کی جگہ لے آئیں موسیقی 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 بچیا کی قربانی کر دو جو حکم آپ کا بچیا کی قربانی کر دو موسیقی بچی فیصلہ خدا کی جانب سے ہوگا موسیقی میرے بیٹی آمیل اٹھو اٹھو خداوند قادر کے نام سے اٹھ جاؤ یہ نام ممکن ہے ایک مردہ کھڑا ہو جائے وہ بھی مرنے کے تین دن بہت اٹھ جاؤ آمیل اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ آمیل مردہ قضاوت نہیں کر سکتا موسیقی قاضی تم ہو حکم دو کہ میرے بیٹے کو رہا کر دیں یہ محال ہے شمون آمیل کا قاتل ہے اسے قصاص کرنا ہوگا آمیل میں یہ نہیں ہونے دوں گا میں اپنے بیٹے کا خونی زمین پر بہنے نہیں دوں گا آمیل 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 میرے بیٹے عمیل اگر تم اپنے قاتل کس مچمے میں دیکھ رہے ہو تو ہمیں دکھاؤ موسیقی یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے عمیل پاغل ہو گیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو مات ڈالوں گا دلوار پھیک دو آشیر آشیر کو لے جا کر قید کر لیجئے تاکہ خدا بند عالم کا حکم اس پر جاری کیا جائے خدا نے عمیل کو دوبارہ زندگی بخشی ایک طویل اور پربرکت عمر مجھے امید ہے کہ تم دونوں ایک میٹھی اور کامیاب زندگی گزارو گے خدا بند عالم نے تمہارے بیٹے سے تحمد ہٹا دی شاید یہ بات تم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر سکے بروز قیامت ہم سب ایسے اٹھائے جائیں گے ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہماری زندگی کے سارے راز کھل جائیں گے تو پھر اس دن سے ڈریئے جس دن تمام تر جھوٹ فاش ہو جائیں گے اور تمام تر سادشیں آشکار ہو جائیں گی اور خدا نے اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے معاملے میں اپنی قدرت آپ لوگوں کو دکھا دی پھر ہم نے کہا کہ اس سر کٹی ہوئی بچیا کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائیں اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے شاید کہ تم لوگ کچھ اور کرو سورہ بقرہ آیت نمبر تہتر موسیقی 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 موسیقی